تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ خطرہ یا یہ اندیشہ ختم ہو گیا لہذا دوبارہ تراوی کی نماز شروع کرنے میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اس طریقے سے حضرت عمر نے دوبارہ تراوی کی نماز شروع حضرت عمر کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن کریم تیار کیا گیا تھا اس کو مزید اپنے زمانے میں اور قاریوں کو بولایا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھتے تھے اور ان کو بلانے کے بعد اس کی ایک جو ہے کوپی تیار کر کے اپنی بیٹی اور ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے گھر بجوا دیا یہ کارنامے ہیں حضرت عمر فاروق کے اور ان کارناموں کو دنیا آج بھی یاد کرتی ہے